The Critical Patriot دیکھنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید آج میرے ساتھ کراچی سے شریک گفتگو ہیں بینہ سرور بینہ سرور کراچی کے وزٹ پر ہیں ویسے یہ امریکہ کے شہر کیمرج میں مقیم ہیں ویل نون پیس ایکٹیویسٹ ہیں اور امریکہ میں تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں بینہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلاول کا جو وزٹ ہے انڈیا کا اس پہ بہت کمنٹس آ رہے ہیں اور it really became a disaster so first of all شکیل thank you for having me on your show آپ کا بہت اچھا رہتا ہے اچھے discussions ہوتے ہیں ہوں کہ یہ بھی اچھا ہوگا لیکن آپ disaster کیوں کہہ رہے ہیں اس کو مطلب یہ ہے کہ اتنی ایکرمینی ہوئی اتنی بدمزگی ہوئی کہ we were hoping کہ کچھ امید کی کرن ہوگی کچھ positive چیز نکلے گی اس سے لیکن سوائے ایکرمینی کے نہیں مگر میرا خیال ہے شکیل basically بات یہ نا کہ ہم لوگ اتنی expectations لے کر نکلتے ہی کیوں ہیں بلاول بھٹوں نے خود بڑی اچھی طرح سے کہا کہ بھئی یہ multilateral meeting تھی اس کا کوئی اور مقصد نہیں تھا اور جب اس مقصد کے لیے میں آیا وہ مقصد میں نے پورا کیا تو اب جو ایکرمینی جو لوگ کر رہے ہیں تو وہ پھر ان کا مسئلہ ہے آپ کیوں expect کر رہے ہیں اب ایک situation ہے ہم دونوں ملکوں کے بیچ میں تو آپ کیوں expect کرتے ہیں کہ ایک بلاول کے multilateral meeting میں جانے سے change ہو جائے گا وہ آپ کو اور باقی جو peace activists تھے ان کو کچھ توقع نہیں تھی کہ بلاول آئے گا تو کچھ کچھ creative thinking ہوگی کچھ fresh thinking ہوگی نہیں to india you mean or to the foreign office نہیں تو india وہاں نہیں fresh thinking کیا ہونی تھی وہ تو ایک meeting میں گئے تھے ہم نے meeting attend کی meeting سے attend کر کے آگے میرے خیال ہے یہ ایک positive actually ہمیں یہ دیکھنا ہے glass half full یا glass half empty you know آدھا بھراوائے glass کے آدھا خالی ہے تو یہ کہ india وہ گئے اور ان کو وہاں پہ receive کیا گیا جیسے کیسے بھی جو کچھ بھی لیکن جو 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 چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوئیں جو ان کے وہاں پہ میڈیا میں attention اچھا جو attention ملا اس کی طرف توجہ دیں actually مسئلہ ایک یہ ہے شکیل صاحب میرا خیال ہے اور آپ شاید مجھ سے اتفاق کریں گے کہ جب صرف social media جو ہے اس کا یہ آیا ہے سامنے تو تب سے بہت زیادہ negativity بڑھ گئی ہے اور اس کی ایک وجہ یہ ہے اس کی کئی وجوات ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا انسان human beings ہمارے جو ہے نا we are geared towards bad news we are geared towards sensationalism اور خبر بھی جو ہے نا وہ اس کی بنتی ہے جو کہ بری خبر ہوتی ہے وہ کہتے بھی ہے نا no news is good news تو جو اچھی خبر ہوتی ہے تو اس کی تو خبر ہی نہیں بنتی ہے کوئی کیونکہ اچھی خبریں بے تہاشہ ہیں لیکن وہ events نہیں ہیں وہ process وہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے سلسلہ کیا چل رہا ہوتا ہے کہ لوگ کام کر رہے ہیں لوگ اپنا school سکول چلا رہے ہیں لوگ health کے لئے کام کر رہے ہیں لوگ اپنے حقوق کے لئے کام کر رہے ہیں یہ سب چیزیں تو اور وہ despite the obstacles put by the state despite the obstacles put by the extremists تو لیکن وہ خبر نہیں بنتی نا میرا مطلب یہ تھا کہ بلاول کے foreign minister بننے سے صرف یہ نہیں کہ گواہ جانے سے امید یہ تھی کہ کچھ freshness آئے گی کہ نیا ہے نیا بندہ ہے نوجوان ہے اتنا baggage نہیں ہے اس کے اوپر اس کی کچھ fresh thinking ہوگی کچھ creative thinking ہوگی اس کو احساس ہوگا کہ پاکستان کس مشکل سے گزر رہا ہے اس کی economy collapse کرنے والی ہے لیکن ہمیں اس کا بالکل احساس نہیں ہوتا کہ بلال کو ان چیزوں کا احساس ہے یا وہ کچھ کرنا چاہتا ہے بہتری کی طرف جانا چاہتا ہے یہ ہے unfortunate part again i think ہمیں پورے جو بھی چیز ہے نا اس کو ہمیں ایک پورے context میں دیکھنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے نا آپ کیوں توقع کرتے ہیں کہ ایک آئے گا individual جو کہ foreign minister ہے اس کے پاس وہ ایک mandate ہے جس کے لئے وہ کام کر رہا ہے وہ پاکستان کے interests کو foreign stage پر represent کر رہا ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ لوگوں کو ملائے اور وہ مطلب کہ پاکستان basically پاکستان کے interests represent کر رہا ہے نا وہ foreign stage پر right foreign minister تو یہی کام ہوتا ہے نا تو اب وہ کیسے وہ کام کرے جب آپ اس کے اردگرد جو کچھ بھی گنبلہ چل رہا ہے تو how can he what is he supposed to do about that what can he do about that i think i'll tell you what i think personally میرا personal خیال یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرزاری is a very bright young man پڑھا لکھا آدمی ہے ذہین ہے اور اس کو اچھی طرح احساس ہے اس کو اچھی طرح پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے but as foreign minister it is not his mandate to talk about that i think نہیں آپ کے خیال میں کیا وہ واقعی پاکستان کے انٹرس کو پروموٹ کر رہا ہے جس طرح کے بیانات انہوں نے دیئے it seemed that he has been burning bridges rather than building bridges اگر وہ ان کے ہاتھ اتنے ہی بندے ہوئے ہیں he should not have accepted this office یہ تو ان کے لیے ایک negative baggage بن جائے گا کل کے لیے پرسوں کے لیے جب وہ مزید مچور ہوں گے تو پھر ان کو کو آپ as prime minister آپ نہیں چھو سکتیں defense economy and foreign affairs ٹھیک ہے تو اس کے اوپر بحث بحث ہوا debate discussions ہوئی اور انہوں نے پھر بھی وہ accept کر لیا اوڈا گورنمنٹ بنانے میں rather than sitting in opposition اس وقت میں میرے والد صاحب نے کہا تھا کہ she should have sat in the opposition اور بھی لوگوں نے کہا تھا کہ اگر اتنے ہاتھ باند کی آئیں تو کیوں آئیں اچھا اس کا جواب جو ہے وہ مجھے عاصف علی زداری صاحب سے ملا تھا جب وہ جیل سے چھٹ کے آئے تھے تو میں اور طلعت اسلام اور i think it was حسن زہدی ہم تین گئے تھے ان سے ہمیں interview کا موقع ملا تھا ہم گئے تھے ملنے ان سے تو ان سے یہ سوال شدے چلتے میں نے پوچھا تھا کہ آپ لوگوں نے کیوں حکومت accept کی جب آپ کے ہاتھ اتنے بندے ہوئے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہاں in hindsight perhaps ہمیں شاید نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن یہ موطرما جو ان کی لیڈر ہیں جو ان کو مانتے تھے میری لیڈر کا یہ فیصلہ تھا اور ہم سب کا یہ فیصلہ تھا کیونکہ ہم اتنے سال اس وقت wilderness میں رہے ہیں ہمارے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں ان کو غائب کیا گیا ہے ان کو کوڑے لگے ہیں وہ جیلیں بھری ہیں اور اگر ہم opposition میں بیٹھیں گے اب تو ہم سے جو ہماری party کے لوگوں کے توقعات ہیں ہماری جو constituency ہے ان کو ہم کیسے مو دکھائیں گے اور ان کے لیے ہم کیا کر پائیں گے تو یہ ان کا جواب تھا اس وقت and maybe this might be بلاول بھٹو's response right now if he were to be asked I don't know یہ سیاست جو ہے نا I think ہم لوگ صحافت میں ہم لوگ بہت جلدی especially اب جو میں social media پہ دوبارہ آتی ہوں جب سے social media آیا ہے اتنا زیادہ ہر چیز کو بھڑکاؤ جو ہے وہ دیا جاتا ہے اتنا زیادہ ہر چیز کو مطلب کہ sensationalize کیا جاتا ہے کہ ایک پورا سلسلہ جو ہے وہ یہ نہیں دکھا جاتا کہ یہ ایک سلسلے کی قڑی ہے اور اس سے آپ کیوں اتنی زیادہ توقعات کرتے ہیں مطلب وہ ایک سسٹم کا حصہ ہے ایک سلسلے کا حصہ ہے تو غلطیاں بھی اس سے ہوں گی اور کامیابیاں بھی اس کی ہوں گی لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں گی کہ اس کی غلطیاں جو ہیں وہ بار بار نکال کے لوگ آگے پھینکیں گے اور کامیابیاں جو ہیں کیونکہ وہ اتنی زیادہ واضح نہیں ہوں گی وہ شاید بعد میں پتا چلیں گی لیکن ان کے اوپر اتنا زیادہ چرچہ نہیں ہوتا جی مجھے یاد ہے بنظیر بھٹو کی جب سویرنگ ان میں ڈیلے ہو رہا تھا تو اس وقت جو پریزیڈنٹ تھے تو ان کا جواب بھی آیا اگرچہ میرے جو لیٹر تھا اس سے چاہتی تھی کہ رحمان ملک ان کی تربیت کریں ان کی ٹریننگ کریں ان کا ایک بڑا مشہور سٹیٹمنٹ ہے کہ نریندر موڈی is the biggest terrorist in ساؤت ایشیا اور بلاول صاحب نے بھی جو کہا اسامہ بن لادن کے بارے میں جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اسامہ بن لادن کیوں اس طرح کے بیان دیا انہوں نے اب یہ میں کیا بتاؤ کیوں انہوں نے دیا مطلب کہ نہیں دینا چاہیے بکوز آپ کو زیب نہیں دیتا ایس فوریڈ منیسٹر یا ایس انی پولیٹیکشن ایس ایس پولیٹیکل فگر ایس ایس ریس 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 ایمان مطلب لوگ people get carried away even آسما جہانگیر god bless her soul even آسما جہانگیر جو کشمیر سے ہو کھائی تھی اور اس وقت برحان وانی کو اس وقت کیا گیا تھا جب ان کی وز کھل تو when she came back انہوں نے بھی نرندر موڈی کے بارے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے تھے جو کہ میرا نہیں خیال ہے کہ کہ نرندر موڈی کے بارے میں چھوٹے لوگ بڑے عدوں پہ آگئے ہیں اور وہ فاشس ہے تو وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ایک پرائی منسٹر کو دوسرے کے بارے میں اس طرح کی لینگوج استعمال نہیں کرنی چاہیے تو ہمارے لیڈرز کیوں کرتے ہیں بینرزیر بھٹو بھی اس طرح کے بیانات دیا کرتی تھی اور کشمیر کے بارے میں بھی کہ ان کے ٹکڑے ہوں گے ان کا یہ ہوگا بھٹو صاحب نے ہزار سالہ جنگ کا نعرہ لگایا اور بھٹو صاحب نے آپ کو پتا اوریانا فلاچی کے ساتھ جو انٹرویو دیا اس میں ادرا گاندی کے بارے میں دسپیر جنگ رمارکس دیئے پھر جب شملا کانفرس ہونے والی تھی اپنے امبیسٹرز کو دڑایا کہ اوریانا فلاچی کو approach کرو اور اسے request کرو کہ یہ جو سنتنسز ہیں یہ نکال دے انٹرویو میں سے تو why do our leaders get carried away but but شکیل Bilaval did not say this when he was foreign minister since he has been foreign minister he has not made any such statement that I know of he made that statement as in new york at the time and he made this statement as a peace activist is it not the time when they should stand up and be counted well I think whoever wants to can stand up and be counted is standing up and being counted now we a job to have to to have have that this is 200 people can not have to write them to write to comment to do میں یہ کرتا ہوں ویلاغ کرتا ہوں تو اس پہ 90% سے بھی اوپر جو لوگ کمنٹ کرتے ہیں وہ انڈیا سے کرتے ہیں ایون عبدالباسد صاحب جو فارمر امبیسیڈر ہیں ان کے ویلاغ پہ بھی جتنے لوگ کمنٹ کرتے ہیں ان کی کلیر مجورٹی 80-90% وہ انڈیا ہوتے ہیں جی تو پاکستانی ہمیں نظر نہیں آتے اس طرح کی کسی انٹلیکچول ایکٹیوٹی میں اور بہتر تو یہ ہو کہ وہ بلاول کو یا پرائم منسٹر کو یا ہمارے جو جنرلسٹ ہیں مین جنرلسٹ ہیں ٹی وی آنکرز ہیں کالم نبیس ان کو انگیج کریں ان کے ساتھ ایک مقالمہ شروع کریں ان کے جو ہے کوئی رابطہ ان سے رکھیں تو اس طرح کی کوئی ایکٹیوٹی نظر نہیں آتی وہ پریچنگ تو دا کنورٹنڈ والی بات ہوتی ہے پیس ایکٹیویسٹ آپس میں ملتے ہیں اور that's all I don't know یہ تو آپ کا مطلب کے صحیح observation ہے کہ زیادہ تر comments ہیں وہ انڈینز کے آتے ہیں لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہ ہم سے آٹ یا دس گناہ زیادہ ان کی آبادی ہے نمبر ایک نمبر دو ان کی جو ہے جو پڑھے لکھوں کی تعداد ہے جو کہ کر سکتے ہیں یہ کام وہ بھی proportionately زیادہ ہے مطلب ان کی literacy rate بھی ہم سے بہت زیادہ ہے تو numerically تو ہم تو آٹے میں نمک کے برابر almost ہو جاتے ہیں ایک تو یہ بات ہے دوسری یہ بات ہے کہ جو comments آپ دیکھتے ہیں زیادہ تر indians کے میرا خیال ہے جو میں نے دیکھا ہے تھوڑا بہت اگر کوئی survey کرے اگر اس کے اوپر کوئی actually data نکالے تو زیادہ تر negative ہوتے ہیں چاہے جو بھی کرے comment and اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ بہت سارے ہمارے دونوں ملکوں میں ایک قسم کی troll armies جو ہیں ان کو قائم کیا گیا ہے ان کو بقاعدہ پیسے ملتے ہیں اور ان کو ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ جائیں آن لائن اور وہ بسکلی گھٹیا باتیں کریں you know multiple fake accounts بنا کے گھٹیا باتیں کریں اور لوگوں کو مطلب کہ to tear down people so i think i would also i would say کہ جو آن لائن آپ دیکھتے ہیں اس کو اتنا seriously نہ لیں میرا یہ میرا ذاتی خیال یہ ہے i don't take it that seriously because you can't judge کہ وہ کتنا سچ ہے اور ماریا اور ایسا جو ہے نوبل پیس لوریٹ فلپینو جورنلس جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر اپنے ملک میں انہوں نے یہ ایک study کیا کہ fake accounts کتنے ہیں وہ کتنا زیادہ جو ہے atmosphere کو influence کرتے ہیں کہ ایک account ایک influencer type account کتنے سو سیکروں یا کتنے ہزاروں کو جو ہے وہ کر سکتا ہے اور اس سے کس طرح کی فضاء بنتی ہے اور وہ فضاء یہ بنتی ہے جیسے ایک ایک بنا تھا ان کے لیے ماریا اور ایسا کہ خود کے لیے you know arrest her یا کچھ اس طرح کا hashtag بنا تھا and then they tried they came ایک online بنتا ہے اور پھر وہ in person جا کے physically ہونے لگتا ہے تو یہ جو ہے tactics یہ فلپینز تک محدود نہیں ہیں یہ tactics یہاں بھی ہو رہے ہیں انڈیا میں بھی ہو رہے ہیں امریکہ میں بھی ہو رہے ہیں بریزیل میں بھی ہو رہے ہیں رشیا میں بھی ہو رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کو اس بات پہ کہ جی online یہ دیکھیں اتنے comments یہ وہ i don't personally i think one should take that with a pinch of salt اس کے اوپر جب تک کوئی study صحیح طرح سے نہ ہو اس کی اس کے اوپر investigation نہ ہو کوئی investigative journalist kind of thing i think نہیں اس طرح کی activity تو ہوتی ہوگی لیکن اس کو completely dismiss کر دینا ایک conspiracy نہیں نہیں میں completely dismiss نہیں کر رہی ہوں میں یہ کہہ رہی ہے پاکستان سے ایک دو لوگ ایسے مجھے ملے جو کچھ انہوں نے comment کیے ہوئے type کیے ہوئے ہیں وہ اوپر نہیں دیکھتے کہ issue کیا discuss ہو رہا کیا نہیں وہ اس کو فوراں paste کر دیں گے میں تو ان کو بھی engage کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ آؤ میرے اس پہ آؤ and prove me wrong اس کا پھر وہ کوئی جواب نہیں دیتے وہ بات کرنا نہیں چاہتے ہیں actually actually یہ ایک اور بات ہے یہ ایک اور this is another problem جس کی طرح ہم نشاندہ ہی کر رہے ہیں میرا ایک اسی طرح سے discussion تھا with another journalist تو اس کے نیچے بھی اسی طرح کے comments ہیں and i'm sure کہ یہ اس والے شو کے نیچے بھی اسی طرح کے comments ہوں گے جو کہ رد کریں گے جو کہ میری بات سننے کو نہ آپ کی بات سننے کو تیار ہوں گے they just want to so اس میں جو ایک میرے دوست ہیں he looked at it and he said کہ یہ اس پہ جو comments آئے ہیں وہ تو آپ کی کسی بات کا جواب ترنی دیرہ سب آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو he was shocked so and then he said کہ لیکن جو ایک آدھا ہی تر زادہ تر indians تھے لیکن ایک آدھا پاکستانی جو اس پہ انہوں نے دیکھا جس نے کومنٹ کیا who tried to argue with me in a respectful way who disagreed with me which is fine آپ نامان آپ ہم ضروری نہیں کہ ہمارا ایک بات سے اتفاق کریں آپ میری بات سے اتفاق نہ کریں آپ سے بتا دیں کہ کیا آپ کو اس سے آپ کو مطلب آپ اپنا پوائنٹو بیو پیش کریں that's fine لیکن گالی گلوچ پر جب لوگ اتر آتے ہیں which is the majority of these comments تو وہ اس لیے اتر آتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اور کچھ کہنے کو نہیں ہے اور ان کے پاس سننے کا وہ نہیں ہے تو ان کو تو ہم سیریس نہیں نہیں لے سکتے ہیں جو صرف گالی گلوچ کریں گے جو کہ نہ بات سنیں گے جیسے آپ نے کہا نہ وہ انگیج نہیں کرتے آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ انگیج کریں لیکن وہ بات آپ کی بکرز وہ ایک کان سے ادھر دوسرے کان سے باہر they're not interested ان کا تو کام ہے صرف گن مچانا تو that is their work تو وہ کریں گے وہ تو ان کو میں اتنا سیریس نہیں نہیں لے اگر کوئی disagree کرے اور point by point بات کرے تو ضرور ان سے بات کریں engage کریں اور پھر وہ در جاتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر پھر اٹیک کرتے ہیں یہ والے لوگ مثلا ایک انڈین نے میرے اس پہ آکے کمنٹ کیا کہ شکیل stop doing this i want to keep hating pakistan so let him so مطلب یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی reasonable بات کرے تو اس سے ان کو تھوڑا سا reconsider یہ تو compliment ہے آپ کے لئے actually شکیل because the person who said that basically despite the fact that he wants to keep hating pakistan جب وہ آپ کا show سنتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ i can't really keep hating pakistan that was a compliment actually وہ کہتے ہیں نا کہ don't introduce me to that person because i want to keep hating him so then that's a compliment because جب وہ person سے introduce ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ actually انسان ہے آپ اس کی کچھ باتوں سے disagree کریں لیکن آپ اس کی باتوں سے agree بھی آپ کر سکتے ہیں کچھ باتیں اس کی اچھی لگیں گی کچھ باتیں آپ کی actually problem یہ ہے کہ یہاں پہ یہاں پہ meaning اس پورے situation میں اس پورے social media کے cancel culture اور outrage culture میں ہو یہ گیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بس ایک ڈھا کر کے بس بولنا ہوتا ہے اور وہ سننے کے لئے تیار نہیں ہیں تو what can you do about that اس کا ایک aspect اور بھی ہے میں نے retired ambassador عبدالباسد صاحب کا interview کیا which was which was respectful but critical interview تو اس کے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے جو independent minded youtubers ہیں ان کے خلاف ایک ویڈیو بنائی جس میں میرا نام تو نہیں لیا لیکن مجھے بھی اس میں target کیا اور خاص طور پر کیا اور الزام کیا تھا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ہم انڈیا سے پیسے لے کر یہ سب کام کر رہے ہیں اور ہماری جو criticism ہے وہ positive ہونی چاہیے constructive ہونی چاہیے تو اس کا خیر میں نے پھر جواب بھی دیا تو میں نے کہا جی کہ constructive criticism جو ہے وہ عرون دھتی رائے جو ہے کیا وہ constructive criticism کرتی ہے کیا نوم چومس کی constructive criticism کرتا ہے تو ان کو اگر آپ admire کرتے ہیں تو پھر پاکستانی جو ہیں ان کی criticism کو بھی آپ لے لیجئے تو آپ کے نزدیک تو constructive criticism وہی ہے جو آپ کو سوٹ کرے جو آپ کے narrative کو undermine کرے گا وہ تو constructive نہیں ہوگا تو اس طرح کے الزامات بھی لگتے ہیں کئی سال پہلے میں نے tweet کیا تھا کہ جب ارندتی روئے کشمیر کے بارے میں بات کرتی ہے اور کشمیریوں کے حق کے بارے میں بات کرتی ہے تو پاکستان میں ان کی بڑی واوا ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اور جب آسمہ جہانگیر جو ہیں وہ بلوچوں کے حق کی بات کرتی ہیں اور ان کی نمائندگی کرتی ہیں تو ان کی انڈیا میں بڑی واوا ہوتی ہے لیکن ان دونوں کو ان کے اپنے ملکوں میں کتنا زلیل کیا گیا کیا جاتا ہے تو یہ سوچنے والی بات ہے تو بات یہی ہے نا کہ اگر آپ سب کو بات کرنے کا موقع دیں ہمارے میڈیا میں جو میڈیا میں سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہیں تو وہ مین سٹریم میڈیا میں کیوں نہیں ہو سکتی ہمارے ٹی وی چینلز پہ کیوں نہیں ہو سکتی یا اخبارات میں کیوں نہیں ہو سکتی اچھا مہم آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا کہ جنرل باجوہ نے ایک انیشیٹیو لیا تھا تو عمران خان نے وہ اس کو سیبوتاج کر دیا شاہ محمود قریشی کے کہنے پہ کہ اگر ہم نے یہ سب کچھ مان لیا جس میں یہ تھا کہ کشمیر کو بیس سال کے لیے فریز کر دیا جائے اور ٹریڈ ریلیشنز سپورٹس ریلیشنز بحال کر دی جائیں انڈیا کے ساتھ تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں اب دیکھیں میرا خیال ہے کہ جو امن ہے وہ لوگوں کے حق میں ہے وہ لوگوں کے مطلب کہ it is beneficial to the people peace is patriotic اپنے اپنے آپ کو critical patriot کا ہے i think that that is a very good thing to you know way to do it because ہم جب تک critical نہیں ہوں گے اور اگر ہم ہر چیز میں ہاں میں ہاں ملاتے جائیں گے تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اس سے تو کوئی آگے نہیں بڑھتا تو اسی طرح سے جب ہم امن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے خلاف جو مہم چل جاتی ہے تو وہ ہمیں کئی گالی گروش کیا جاتا ہے ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم اس کی ایجنٹ ہیں اب بھی آپ نے بھی جیسے کہا کہ ہم پناہ کے ایجنٹ ہیں فلون کے ایجنٹ ہیں اور اگر ایسا ہوتا تو پھر ہم کیوں نوکریاں ڈھونتے پھر رہے ہوتے اور ہم کیوں اتنا کام کر رہے ہوتے جتنے مہنتی ہم لوگ ہیں اتنا مہنتی میرا خیال ہے نہیں ہے کوئی اس طرح کے لوگ لیکن یہ جو ہے جو انیشیٹیو ہے انفورسنٹلی جنرل مشرف نے بھی کوشش کی تھی کشمیر کو حل نکالنے کی مشرف did this after having initiated کارگل کارگل میں جس طرح جو حرکت کی تھی چھری بھوکنے والی پیٹ میں چھری بھوکنے والا کام جو کیا تھا and for which he was tried for treason تو that is something that it should actually come from parliament کشمیر کا حل جو ہے لیکن unfortunately یہاں پہ سیاست زیادہ کھیلی جاتی ہے اور کشمیری لوگوں کا کم سوچا جاتا ہے آپ یہ دیکھیں کشمیر میں اس وقت ہمارے کتنے صحافی برادران جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں یا ان کو چھپنا پڑ رہا ہے یا آپ آزادی سے لٹس نہیں سکتے ہیں وہ تو خیرپورے خرطے کا ہے مسئلہ لیکن کشمیر میں بہتی زیادہ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں بھی ہمارے جو دوست جنہوں نے کوشش کی ان کے ساتھ بھی کیا ہوا تو کشمیر کا تو بہت ہی زیادہ غمبیر سلسلہ چل رہا ہے اس وقت اور یہ کشمیریوں کے اگر ہم چاہتے ہیں ان کی ایکشل ہم چاہتے ہیں بھلائی کشمیری لوگوں کی اور نہ صرف کہ ہم سیاست چمکائیں اور سلوگنئر کریں کشمیر دے منا لیا آپ نے پانچ فریر کو آپ نے بڑا چھٹی کر لی پاکستان میں لوگوں نے جا کے پتنگیں چھٹی کر لی پتہ نہیں خزانے کو کتنا نقصان ہوا کشمیریوں کو فائدہ اس کا صرف یہ ہوا کہ ایک کشمیر دے کشمیر کی بات جو ہے وہ دوبارہ آئی ایکچل فائدہ تو نہیں کشمیریوں کو ہوا نا اس سے نہ ہمارے اس طرح سے چیز تھمپنگ سے ان کو کوئی فائدہ ہوا ہے فائدہ جو ہوا ہے کشمیریوں کو وہ اس وقت ہوا ہے جب ہم نے سیز فائر پہ اگریمنٹ کی ہے اور اس پہ امپلیمنٹ کیا ہے فائدہ اس وقت ہوا ہے کشمیریوں کو جب LOC کے اکراس بس چل رہی ہوتی ہے اور ان کو تجارت اور لوگوں کو divided families کو ملنے کا موقع ملتا ہے کشمیریوں کو اس سے فائدہ نہیں اور جب ہم صرف شور مچا رہے ہوتے ہیں اور ہم جس ایک خانہ پوری کے لیے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کشمیری ہمارے بھائی اور یہ اور وہ اور کشمیر بائی دے وئی یہ بھی کشمیری جو ہیں they're also very clear کشمیر is not only about Muslims کشمیر میں پندک بھی رہتے ہیں کشمیر میں سکھ بھی رہتے ہیں کشمیر میں اور بھی قومیں رہتی ہیں مذہبی اقلیتیں رہتی ہیں so it is not اس کو ہم لے کے اسلام کا جو مسئلہ بنا لیتے ہیں یہ مذہبی it's not an issue of مذہب اگر آپ کشمیریوں سے پوچھیں زیادہ تر کشمیری میں نہیں خیال ہے کہ they would want to join پاکستان جہاں پہ آپ مسجد میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے without being afraid کہ آپ کے کوئی آپ کو دھماکہ کر دے گا جی میں نے کچھ عرصہ پہلے رویداد خان صاحب کا انٹرویو کیا وہ اس وقت شاید he is the oldest surviving پاکستانی بیوروکرائٹ تو مہران ہوا ان کو اس ایکسیڈس کا بالکل پتہ نہیں تھا جو پندتوں کو کرنا پڑا کشمیر سے کسے 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 how is that possible میں گئی تو حران تھا this is what he said to me and this interview is there on my you know channel تو کسے کسے I cannot believe that yeah how can he is I think now I think he is now 99 or 100 year old تو پھر ماں کیا جا سکتا ہے because maybe he doesn't remember no actually his mental faculties were pretty good when I interviewed him تو دوسرا میڈم ایک ایک تھوڑا سا فرق جو نظر آتا ہے جو ہمارے لوگ miss کر جاتے ہیں کہ پاکستانی ambassador جو ڈلی میں ہوتا ہے he goes to so many universities think tanks and other places to speak لیکن پاکستان 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 جو انڈین ambassador اس کو یہ opportunity نہیں دی جاتی حالانکہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے international politics میں international relations میں کہ diplomacy is conducted on the basis of reciprocity کہ ہم ان کے ambassador کو ڈیپلومیٹس کو وہی facilities دیں گے جو ہمارے ڈیپلومیٹس کو وہ دیں گے تو یہ کیوں ہے کہ پاکستانی ambassador جوالال نہروی یونیورسٹی میں جا کے student سے خطاب کر سکتا ہے لیکن انڈین ambassador قائد عظم یونیورسٹی میں جا کے خطاب نہیں کر سکتا یہ کی جو آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ پاکستان میں کئی سالوں تک until recently until about 10 years ago 10 12 15 years ago indian journalist was stationed in islamabad in indian journalist used to be stationed i think 2 یا 4 سال کے ان کی حواتی تھی پاکستانی بھی اسلام دلی میں ستیشن ہوتے تھے پھر کیا ہوا کہ پاکستانی جو ہے ان کی terms ختم ہو گئیں پھر ان کی نمائندگی انڈیا نے accept نہیں کی because they were suspicious of the people who were being nominated to be stationed in india وہ کئی سال تک پاکستانی نمائندہ کوئی دلی میں نہیں تھا پھر پاکستانی نے کہ ہمارا وہاں پہ نہیں ہے ان کو بھی یہاں سے کڑو انہوں نے indian journalist کو بھی وہاں سے نکال گیا اس وقت سے ہمارے اگر ملکوں میں station ہی نہیں ہے reciprocity ان کی اتنی retrogressive ہے یہ کراچی میں کئی سالوں تک indian consulate تھا 20-25 سال پہلے تک اور کیونکہ بمبے میں نہیں تھا جو بمبئی باد میں بن گیا اور اس لئے نہیں تھا کیونکہ پاکستان نے کہ ہمیں جنا house چاہیے تو india نے کہ ہم جنا house نہیں دیں گے اس پہ dispute سال رہے تو ہمارے لوگوں نے کہ نہیں ہم کسی ایسی ویسی بلڈنگ میں نہیں بنائیں گے بغیرہ بغیرہ کیونکہ پاکستان کا کانسلیٹ نہیں تھا تو انہوں نے کراچی میں بند کر دیا now this is cutting off your nose to spite your face اس کو تقلیف کیسے ہوئی آپ کے اپنے لوگوں کو جن کو ویزا لینے کے لیے جو زیادہ تر لوگ جو ویزا لینے جاتے ہیں اندیا کا they are in the Karaachi they're based بھی instead of trying to be tit for tat reciprocal to to me میں پڑھنے کے بجائے ہم یہ کیوں نہیں ثابت کر سکتے کہ ہم زیادہ بڑے ہیں آپ سے ہمارا دل زیادہ بڑا ہے آپ سے اور ہمیں کوئی ڈر نہیں جتنے انڈیان کو ویزا دیدنا چاہتے ہیں ہم آفٹر سیکیورٹی کرنس کہ ہم ویزا کھولنے let people come اتنے لوگ تڑپ رہے ہیں آنے کو نہ صرف وہ جو کہ اپنے آبائی گھر یا گاؤں دیکھنا چاہتے ہیں بلکہ also young people اتنے لوگوں سے میرا باستہ پڑھتا ہے people who are not from the Indo Gangetic Plain but from Kerala یا Bengal یا South India جسے جن کا کوئی یہاں پہ آبائی گاؤں زمین نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ really want to come مجھے ابھی تک یاد ہے وہ ایک لڑکی تھی بنگال سے student تھی جن کی اور جب یہ peace bus نرملا دیش پانڈے لے کر آئی women's peace bus کارگل کے بعد تو وہ لڑکی جو اس نے ہمیں بتایا HRCP کی چھت پہ ہم سب بیٹھے وے تھے تو اس نے کہا کہ جب واغ border cross کی نا ان کی بات تو کہتی ہے میرے آنکھوں میں آسو بھرائے حالان کہ اس کا کوئی لنک نہیں ہے اور لیکن reciprocity کیوں ہم negative spiral of reciprocity میں ہم کیوں جاتے ہیں ہمارا دل بڑا ہے ہمارا دل گردہ زیادہ ہے اور اگر کوئی ہمارے سیکیورٹی فورس جو ہیں ہمارے انٹیلیجنس ایجنسی ہیں چیکنگ کرتے ہیں چیکنگ آتے ہیں میں گئی تھی پیشلی ہفتے کرتارپور ویزا فری کرتارپور جو ہے پرمنٹ پہ آئے تھے انڈینس پہ تین چار سو اور وہاں پہ جب لوگ ملتے ہیں نا کرتارپور میں ایک دوسرے کو سٹرینجرز ہوتے ہیں مگر they will meet each other talk آپ کو پتہ لگتا ہے کہ انڈین کون ہے پاکستانی کیونکہ وہ کلر جو ہیں رہے چکی ہیں تو وہ کھڑی نہیں تھی وہاں پہ تو ایک خاتون آئی اور انہیں کہا میرے داد کے اتھے دے ننکانے دے تو شخابر منتاز نے کہا بڑا افسوس ہے مجھے کہ آپ نہیں جا سکتی اپنے گاؤں تو اس عورت نے کہا کوئی بات نہیں آپ سے تو مل بڑی اور بھی کہانیاں ہیں لیکن اچھی بات ہے اس کا اچھا ہے تو اس طرح سے کیوں نہیں کھوکرا پاور کیوں نہیں کھلتے سب سے کتنے لوگ وہاں پر سفر کر رہے ہیں ہمارے جو بورڈر کے لوگ ہیں سپیشلی تو کیوں نہیں کھلتے جی کرتات پر کی آپ نے بات کی اس پہ بھی آپ کو بتائے کہ ہمارے فورم منسٹر جو اس وقت تھے شاہ محمود قریشی انہوں نے کہا تھا یہ ہم نے گوگل ہی کھیلی ہے تو اس طرح کی لینگویج بھی وہ استعمال کرتے رہے اور ہمارے کچھ لوگوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کہ کہ وہ تو ہمارے ایک سٹریجک ڈیزائن کا حصہ ہے اور میں کراچی کانسلیٹ کی آپ نے بات کی یہ نائنٹی فور میں بنظیر بھٹو کے دور میں بند کیا گیا اور صرف یہ نہیں کہا گیا تھا کہ منیش انکر آئر جو ایک وقت میں کانسل جنرل رہ چکے تھے انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ بڑا ای تنک ویل آرگیوڈ لیٹر لکھا تھا بینظیر بھٹو کو اور اس میں ساری ان کو پرانی باتیں یاد کرائی تھیں کہ اس وقت آپ کیا کہتی تھیں اور اب آپ نے یہ کر دیا ہے تو اس طرح کا تو ہماری ہسٹری ہے کہ ہم سلف رائیچسنیزم بلکل صحیح اس نے یہ کیا اس لئے میں نے وہ کیا تو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اگر اس نے ایسا کیا جو آپ کو نہیں اچھی لگی بات تو آپ کا response as as a thinking decent human being should it be in the same way کہ اس نے یہ کیا تو میں بھی یہ کروں گا typically and i'm sorry to say typically male i'm very sorry to say and apologies to all the men who don't do this you know they are more evolved جو زیادہ evolved لوگ ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے ہیں لیکن unfortunately ہماری evolution جو ہے نا وہ تھوڑی سی اس پہ تھوڑی سا وہ اس کو رکاورتیں کافی پڑی ہیں ڈنڈے کافی پڑے ہیں لیکن مجھے امید ہے i see the younger generation and i see how open minded they are how open hearted they are کتنا وہ خیال کرتے ہیں دنیا کا ماحولیات کا اپنا اور میں young لوگوں کو دیکھتی ہوں young لڑکوں کو especially جب دیکھتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں ہم اس طرح کے باپ نہیں بنیں گے جس طرح کہ ہمارے باپ تھے distant اور you know harsh and the way that they are getting involved in in the household and child child rearing and all that تو یہ بڑی اچھی چیز ہو رہی ہے and the way that they are getting involved in peace initiatives and in trying to connect across borders across all kinds of borders اور بڑا مشکل ہے یہاں پہ میں یہ بھی کہوں گی especially for those men who are doing this for those young men particularly who are doing this میں کو داد دیتی ہوں کیونکہ society ہماری اتنی بے رحم ہے اور لڑکوں سے کہتی ہے کہ تم کیا رو کیا رہے ہو لڑکی ہو کیا لوگوں کو لڑکوں کو اپنا emotion express نہیں کرنے دیتے ہیں ہم لوگ تو جب آپ emotion express نہیں کریں گے اس کو دباتے رہیں گے تو کبھی کئی نہ کئی تو وہ ابر کے آئے گا پھر وہ اکسر پھر violence میں ابر کے آتا ہے اور frustration اور اس طرح سے so i think یہ ساری چیزیں جو ہیں دیکھنے کی ہیں and i think it's very good کہ آپ یہ کر رہے ہیں آپ یہ سوال اٹھا رہے ہیں لیکن i think آپنا زیادہ سیریس مت ہوا کریں thank you very much آپ نے بڑے بیزی شیڈول میں سے وقت نکالا تو wish you a safe journey back home thank you sir آپ نے مجھے مم مم کہتے رہے ہیں میں بھی sir کہوں گے all the best thank you khudaafiz